ہماری چوروں سے جان چھوٹ گئی ہے اب ہمیں نیا ایم اینے ملے ہماری مرضی کا ملے ہم کچھی عبادی سے بلا لوز آئے ہیں کوئی بریانی شرین کوئی نہیں ہے ہم اپنی کنویس میں کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں بلاول صاحب ہی تو کہہ رہے کہ ہم نے یہاں سے باتیں ہیں یہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے تین سو یونٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے جوت ہے سب دکھاو ہے سندھ تو سوار نہیں سکے تو لوگوں کو کیا انہوں نے سوارنا ہے دیکھیں جیسا ہے علیم خاص صاحب کو ٹریک ریکارڈ ہے تو پہلا ہی کام بڑے نام اس حاصل میں ہوتا ابھی کرتے ہیں چیاسی کروڑ پہ انہوں کو صاحب پانی کے پائپ لین بچانے کا فنڈ ملا مجھے بتائیں کہاں پہ پورے انہیں میں لگا ہے ہم نے شکر ادا کیا لگا کہ علیم خاص ہمیں سلکے میں آئے ہیں اور انشاءاللہ اب کام بھی ہوگے بیس سال میں جو انہیں کوئی کام نہیں ہوا علیم کا ایسے ہیں جیسے لوگ عید بنا رہے ہیں ملک ریاض صاحب سے بڑے گلے شکویں ہیں سب کے کر میں کہتو گلے لفظ بہت چھوٹے ہیں شکویں شکویں ہیں ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم مہم وائی کے نیوز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آمیری بٹ اور آج ہم اینے 117 کے اندر موجود ہیں جہاں سے علیم خان صاحب اپنے جلسے میں آ چکے ہیں اور ہم لوگوں سے بھی جانیں گے کہ ان حلقے میں لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور ان کو کیا منشور دیا جا رہا ہے پندال کافی یہاں پہ کٹھا ہو چکا ہے اور جلسے میں اتنے زیادہ کراؤٹ آ چکا ہے ہم آپ کو لوگوں کی یہ ساری فوٹیج میرا کامرامین آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ کہ لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں آگئے ہیں اور ہم لوگوں سے بھی جانیں گے کہ اس حلقے میں کیا مسائل چل رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ آئے ہیں انہوں نے ابھی تک کام کیوں نہیں کروائے اور یہ کام ابھی تک ان کے ہونا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پندال میں آ چکے ہیں تیرا خان میرا خان میرا خان میرا خان میرا خان میرا خان ہم نے یہ دائی ہے کہ ہم نے 117 میں علیم خان صاحب کھوٹ کمپین کر رہے ہیں اس کو کیا دیکھ رہے ہیں اب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہم تو نیا نوازنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علیم خان جیسا آدمی ہمارے انے میں بیجا ہے پچھلے تین چارٹ جو ہوئے ہیں ٹیور ان کے امیانیس کے ان میں تو ہمارے لاکھے کے بلکل کام نہیں ہوئے آپ کا میڈیا بھی ہمارے شادرہ سے لے کے بزامی باغ تک سروے کر رہے ہیں کوئی ٹنڈیور میں ہماری گلیوں میں گندہ پانی کھڑا ہے پینے کے لیے صاحب پانی نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں روڈ نہیں ہیں ہمارے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے پارکیں نہیں ہیں یہ ہمارے برے حال ہوئے ہیں لہور شہر میں ہمارا پہلا حل کا ہم سے شروع ہوتا ہے لہور کا اس لیے ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہم نے دعا کیا ہماری چوروں سے جان چھوٹ گئی ہے اب ہمیں نیا ہے میں نے ملے ہماری مرضی کا ملے ہم یہی نواز شریف کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت مرتبہ اچھا کنیڈیڈ ہمیں ملے کیا سور ہیں کیونکہ ساری یوت ہے تو ان کے مستقبل کے لیے آگے بہتر ہیں یہ یہ بہت بہتر ہیں انشاءاللہ ہماری مرضی کے تابق کام کریں گے یہ جتنا کچھ ہم علیم خان کے بارے میں باہر سے پتہ چلا ہے نا کہ علیم خان صاحب خدا ترس آدمی ہیں فونڈیشن ان کی کام کرتی ہے ابھی ہم شادرہ سے ادھر آئے ہیں صرف علیم خان صاحب کی وجہ سے یہاں جلسہ آ رہا ہے ہمارا گار ادھر سے تقریباً نو دس کلومیٹر دور ہے کیوں ہم آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں کہ ابھی علیم خان صاحب نے ہمارے ایرئے میں کوئی سروے نہیں کیا لیکن ایک فیلٹر پلانٹ ادھر لگ گیا ہے یہ چند دنوں میں انہوں نے افتتاہ بھی کرنا ہے دیکھیں کہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو کام چاہیے نا ہم کچھی عبادی سے کلوم کرتے ہیں بلا لوز آئے ہیں کوئی بریانش رہے ہیں کوئی چیز نہیں ہم اپنی کنویس پر ہیں کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں اپنی گاڑی کرا کر رہے ہیں ہمیں کسی نے نہیں بولا ہمیں پتہ چلا ہے کہ علیم خان صاحب کا جلسہ ہے وہاں پہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں یہ چیز علاقے میں کھڑے ہو اسی طرح کا علاقہ ہی ہمارا بھی ہوتا رہا آپ چلے آپ چاہے دیکھنے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کراوڈ یہاں پہ کٹھا ہوئے اور لیڈیز بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور علیم خان صاحب آگے ان کا بڑا اچھے طریقے سے یہاں پہ ویلکم کیا ہے میں نے کہا ہے کہ ویلکم جس دن پہلے دن ریلی نکلی ہے نا علیم خان صاحب کی آپ دیکھ لیں وان فورٹی سکس سے ایسی ریلی آئی تک کسی کی نکلی نہیں ہے جیسا استقبال شادرہ میں ہوا ہے نا ایسا استقبال کسی کا آئی تک ہوا ہی نہیں ہے میرا خان میرا خان میرا خان علیم خان میرا خان جو جو ریلی کا مین مقصد تھا یہ ہی تھا کہ یہ پتہ چل جائے علیم خان صاحب کو کہ عوام کتنی ترسی ہوئی ہے کتنے کام ہونے والے ہیں یہ علیم خان صاحب نے خود سروے کیا اپنی تقریروں میں بولا ہے کہ یار یہ کہ الیکشن میں دین کم ہے اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے کوئی بار نہیں جتنی گرمی بڑھے گی اتنے زیادہ ووڈ کاشٹ ہوگا اتنا زیادہ کام ہوگا اتنا زیادہ علیم خان صاحب ہی مچور آدمی ہے سیاستدان ہے لیڈر ہیں لیڈ کرتے ہیں ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو علیم خان صاحب کو پیار دیا ہے انشاءاللہ علیم خان صاحب ہی ہم کو ویسے ہی پیار لٹائیں گے انشاءاللہ ہم جیسے نواز شریف کے ساتھ ہیں ایسے ہی ہم علیم خان صاحب کے ساتھ ہیں ناظرین یہاں پہ بہت زیادہ کراوٹ ہے اور ہم آپ کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں اور کراوٹ میں بھی دکھائیں گے کہ کیا صورت ہے یہاں پہ چل رہی ہے تو ہم لوگوں سے اور بھی بات کریں گے کہ یہاں پہ علیم خان صاحب خود اپنے حلقے میں ایک سو سترہ میں کمپین کر رہے ہیں شادرہ میں تو علیم خان صاحب آ چکے ہیں ان کا بہت اشتری کسی یہاں پہ ویلکم دیا گیا ہے تو آگے بھی یہاں صورتحال دکھاتے ہیں یہ مرشاہ چیئرمنٹ صاحب مجود ہے ان سے بھی ہم گفت گستر کاملیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک 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 اگر آپ سنائیں سب کر رہے ہیں سر علیم صاحب خود اپنے حلقے میں سروے کر رہے ہیں کمپین کر رہے ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہا گے مستقبل بچوں کا یہ یوت جو ہماری بھائی میں آپ کو بتاؤں گے میں بھی کوارڈیڈیٹر ہوں جو سی ایک سو سٹارٹ کا اور ماشاء اللہ علیم خان کو علیم خان صاحب کو دو دار تین میں بھی الیکشن جاں ہم نے لڑا تھا امی ایسایف کا سٹوڈنٹ تھا ہم نے لڑا تھا ان کا الیکشن اور انہی کے الیکشن سے اللہ نے فتح دی اور اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور زندگی کے پر ان کے ساتھ رہیں گے اور غزالی سلیم باٹو بھی بڑے بھائی ہیں ان کے بھی ہم ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی اور عمضہ صاحب کے بھی ہم ساتھ ہیں اللہ کی میرے بانی سے اور اس علاقے سے بھی اور لاہور سے بھی ہم سارے وین کریں گے انشاءاللہ و تعالی بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب جو ہیں اب نہیں کرنے لگے خان صاحب نے کم سے کم نہیں یہ دوزہر سے پہلے کہ یہ سسٹم نظام شروع کیا ہوا ہے خان صاحب نے کچھی بادیوں کو مالکہ ناکوک دیئے ان کی ارجسنییں کروا کے دیں ان کا مہانہ فنڈ لگایا پانچزہر سے لے کر پچیس ہزار تک وہ ہر غریب بیوہ مسکین یتیم کو دے رہے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ الیکشن کی وجہ سے وہ دے رہے ہیں ان کا ایک آدارہ علیم خان فانڈیشن جو فری ڈسپینسری ہے اور ہسپیٹل بنائے ہیں انہوں نے اور اس کے بعد جو انہوں نے کام شروع کی وہ فلٹر پلانڈ کے ماشاء اللہ انہوں نے لہور پورے میں بے شمار فلٹر پلانڈ لگوایا ہیں اور علیم خان فانڈیشن کے تحت فری ڈسپینسری ہے فری ہسپیٹل بنائے ہیں تیرا خان میرا خان علیم خانڈیشن سے ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بلاول صاحب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے وہ سب باتیں ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تین سو یونٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سب جھوٹ ہے سب دکھاوا ہے سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے سب دکھاوا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف سبل باغ عوام کو دکھانے آئے ہیں وہ اپنا کرچی سندھ تو سوار نہیں سکے تو لوڑ کو کیا انہوں نے سنوارنا ہے لوڑیوں کے لیے بڑا پیکج بنا دیا ہے کہ تین سو یونٹ دیں گے دویاد دیں گے ایڈوکیشن فری دیں گے بچوں کو باتوں سے جو مرضی کہہ دیں جو مرضی کر لیں ایڈوکیشن میں سبل باغ لوگ دکھاتے ہیں آتے ہیں سبل باغ دکھاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ایڈوکیشن جیت کے بیٹھ جاتے ہیں اگر اتنے جوگیں ہوتے تو وہ سندھ کو کیوں نہیں سوارتے سندھ میں گربت کیوں ہوتی گندہ پانی کیوں پیتے لوگ ابھی دیکھ وہاں پہ فیلٹریشن پلانٹ نہیں لگا سکتے ٹینکروں میں پانی آتا ہے پینے کے لیے ایسے ہی ہے اور آج میں عوام کو آگے سمجھ رہے ہیں کہ وہ لہور کو کراچی بنائیں گے مزہ تو تب ہے کہ کراچی کو لہور بنائیں کچھ نہیں کر سکتے وہ سب سبل باغ دکھانے دکھا رہے اور دکھانے آج میں ایک آپ کو باتا بات بتاتا چلوں کہ جو علیم خان صاحب نے کہا ہے جو وہ کہیں گے وہ پورا کریں گے وہ جیتے یا نا جیتے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی وجہ سے غریبوں کا مدد کرتے ہیں نہیں انہوں نے پانچ زار سے پچیس ہزار تک غریب یتیم مسکینوں کا لگایا ہوا ہے اس کے علیم خان صاحب کو دو دار سے پہلے کا جانتا ہوں یعنی کہ انیس سو اٹھانوے ستانوے کا کہلے میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں ان کو اس وقت کا جانتا ہوں اور جو میرے سامنے انہوں نے وعدے کی ہے جو کہا ہے انہوں پورا کی ہے پورا کی ہے جی تو ناظرین نے آپ کو آگے پینڈال کی صورت آلہ وہ بھی دکھاتے ہیں اسلام علیکم مبارک صاحب کیسے ہیں اللہ کا شکر جناب حلیم خان صاحب آگے ہیں کیا منشور لے کے آنے ان کا بیسک تو ایک ہی منشور ہے کہ اس علاقے کی فلاہ حبیت کے لیے کچھ کیا جائے اور جیسے ہیں علیم خان صاحب یہاں شڑکوں کے بڑے مسائل ہیں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ یہاں کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ صاحب پینے کا پانی نہیں ہے سڑکیں بلکل نہیں ہیں کوئی ڈسپینسلی بھی نہیں ہے بس مندہ علاقہ ہے لیکنہ پینے کا صاحب پانی نہیں ہے بیماری ہے بے شک آگے اگر ہوگی تو پیری ہے نا بے شک دی بے شک تو وہ کیا سولیات اب یہاں پہ کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں جیسا ہے علیم خان صاحب کو ٹریک رکاڑ ہیں تو وہ فلاحی کام بڑے نامی سیاست میں ہوتا ابھی کرتے ہیں تو ان راکے کے لوگوں کو ان سے یہی امید ہے اور یقینا اور ہوفولی کہ اس مسائل ہالکے کرنے میں بہت مدد ملے گی علیم خان صاحب کی وجہ سے علیم خان صاحب کی وجہ سے اور ان کے ساتھ غزالی سلیم بھار صاحب ہیں تو وہ بھی بڑے فلاحی کام کرتے ہیں انشاءاللہ بڑی امید ہے اس بار اس حلکے کے لوگوں کو کہ یہاں کے مسائل ہالکے ہیں انشاءاللہ بفضل اللہ صاحب نے الموظم شا Für annoying ہے اپر مص Tinder صاحب آگے انگلین آپ کے مسائل ہونگے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تاہلا آپ تو نہیں ہیں ہم ٹھونے انشاءاللہ اپی امید ہے وہ تو بارک تین تمہیں اب یہ ہاں انشاءاللہ جو ایک ہو سکتا ہے اس حلös تو ان سے مطلب کے جو کہ اچھے ہو игра انشاءاللہ دلہ پر امید ہیں اس علاقے میں بہت مسائل ہیں ادھر بیس سال سے جو ایمین نے ملک ریاض رہا ہے وہ ہمارا حق کھا گیا عوام کا اس نے لوٹ لیا ہے اس کے آٹھ ہٹ اپنی کمپنی ہیں آپ کے ایمین ایسا آپ نے کوئی خدمت نہیں کی بائی جان ان کو دو سو پچانویں کروڑ فنڈ دوہزار تیرہ سے ٹھارہ کی گورنمنٹ میں ملا ایک روپے آئیس خلقے میں نہیں لگا ہم رول گئے ہیں یہاں پہ اب تو یہ ہماری امید ہے کہ شہد غزالی بار صاحب آئے ہیں وہ اس علاقے کو کچھ کریں گے نہیں تو باز ہمارا اللہ ہی حافظ ہے ادھر اتنی لوٹ مار ماری ہے ملک ریاض نے جس کی کوئی ہاتھ نہیں اس کے بیٹے کی اپنی ٹھیکے دار کی کمپنی ہے اس کی بیوی کی اپنی کمپنی ہے اس کے بائی ملکی بڑھار کی اپنی کمپنی ہے جب میاں شباہ صاحب کی سولہ ماہ کی گورنمنٹ رہی ہے چھاسی کروڑ بیانوں کو صاحب پانی کے پائپ لائن بچھانے کا فنڈ ملا مجھے بتائیں کہاں پہ پورے اینے میں لگا ہے کسی ایڈیا کا تھا اسی ایڈیا کا چھاسی کروڑ بیان فنڈ اسی ایڈیا کا اینے ایک سو ستانہ کا وہ فنڈ تھا پڑانہ اینے ایک سو تیس کا وہ فنڈ علیم خان صاحب آئے ہیں علیم خان صاحب نے اپنی طرف سے ابھی تک پورے لاکے میں اپنے پلے سے چوبیس پانی کے فیلٹریشن پلانٹ کی اپروول دے دی ہے جن میں سے تین لگ گئے ہیں بہدامی بار لگ چکے ہیں ہاں جی بھائی جا بہدامی بار انشاءاللہ ہمیں پور امید ہے کہ علیم خان صاحب کام کریں گے اور ہم مطمئن ہیں انشاءاللہ ہم نے شکر ادا کیا لگا کہ علیم خان صاحب اس حلقے میں آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کام بھی ہوں گے سکول بھی بنیں گے کالجز بھی بنیں گے حوش پر پڑھیں گے علیم خان صاحب سے ہمیں امیدیں ہیں اور غزالی بار صاحب بھی شہر آدمی ہے انشاءاللہ یہ دونوں اچھے آدمی ہیں مل کے کام کریں گے یہ ساری چیزیں سہولتے ہیں آپ کو مل رہی ہیں تو خوش حال ہے اب یہ چیزیں نہیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب خوش حال ہوں گے پہلے لئے لئے ملک ریانے ہمیں لٹ کے کھا گئے ہیں ہمارا حق کے کھا گئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے علیم خان صاحب آئے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ کی طرح سے آئیں ہیں جدھر سے ہاں جی لاہور سے لاہور سے ہی ہیں جلسے میں بیلدف آئیں ہیں جی کیسا لگ رہا جلسے میں آگے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا سنیں ابھی تک کوئی تھوڑا سمیں بھی بتائیں شیئر کریں شیئر ٹھیک ہے ہاں جی عزام صحیح جائے گا علیم خان صاحب ٹھیک کام کہا رہے ہیں ٹھیک کارے ہیں بہترین آئے بچوں کے لیے انشاءاللہ کام ٹھیک کریں گے ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں دیس سال میں کوئی کام نہیں ہوا علیم خان صاحب ایسے آئے ہیں جیسے لوگ عید عید بنا رہے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ علیم خان صاحب آگے ہیں ہمارے گندہ پڑنی ٹھیک ہو جائے تاروں کا مسئلہ بیلی کا مسئلہ بے تہاشا مسائل ہیں جو نیچے میں کافی مسائل ہیں بے تہاشا مسائل ہیں کوئی مسئلہ ادھر نہیں ہے جو نہیں ہے ادھر سب مسئلہ پہلے کر کے گئے ہیں یہاں پہ انہوں نے کوئی آپ کو کام نہیں کیا میں نے ایم پی نے کام کی ہے وہ پچھلے پانچ سال میں اس نے کام کی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ادھر چہزار فٹ گیس پیپ لینڈ لوائی ادھر اس کے علاوہ کافی کام کی باری روڑے کھوکھر روڑ نور روڑ اس کے ساتھ صدقہ قرونی بزار اس نے پچھلے سال میں کائے سال میں پیجاب میں کمت نہیں تھی فانڈ نہیں ملے چھوٹے موٹے اپنے کام کی ہیں یہ بغیر فانڈ کے کر رہے ہیں سارا نہیں یہ کھوٹے پلے سے لگا رہے ہیں یہ آئیں گے تے کریں گے نا ابھی دس پندر اندر رہ گئے ہیں لیکشن ہوں گے فانڈ لگائیں گے ہم ہی دے جی سر ہم یہی کہیں گے کہ پہلے آپ کے سامنے ملک ریاض صاحب تھے اور آپ نے علاقے کی صورتحال تو دیکھ ہی لیا کہ وہاں سے انٹر ہوتے ہوئے کیا حال ہے تو انشاءاللہ یہ علیم خان صاحب آیا ہیں ان سے ہم نے بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں تو ملک ریاض صاحب سے بڑے گلے شکوے ہیں سب کے میں کہتو گلے لفظ بہت چھوٹے ہیں شکوے ہی شکوے ہیں شکوے ہی شکوے ہیں کیوں کہ تین ٹینور وہ اٹینڈ کر چکے ہیں ایک اینٹ تک انہوں نے کہیں نہیں لگائی ٹھیک ہے اللہ کی میر بانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ لے کی علیم خان صاحبی صورت میں ایک فرشتہ ہی ہم کہیں گے کہ یہ آیا ان پر پوری ہے جو ہماری یہ علاقے ہیں نا ان کو بڑا پور اعتماد ہے کہ علیم خان صاحب ہیں اور اس علاقے میں یہ ایک جگمک کر دیں گے لیکن ابھی جلسے میں دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ کراؤٹ آیا تو ہمیں بیسکلی ہوتا ہے کہ کافی جلسے جہاں پہ ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کھانے کو ہوتا ہے لوگ کھانے کی لالج میں ہتے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی صورتی علمیہ سی لازم نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محبت ہے ہمیں اپنے لیڈروں سے خاص کر غزالی سلیم بھر صاحب یہ جہاں بھی جائیں گے ہم شانہ و شانہ ان کے ساتھ چلنے والے ہیں اور ان کے ساتھ علیم خان صاحب کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا جی تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کوئی ہمیں بریانی کی لالج نہیں ہے کوئی ہمیں کسی چیز کی لالج نہیں ہے ہم بلکل فری فیئر ہو کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ یہ عبادی کے ہمارے کام کروائیں گے اور اللہ سے ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سال شانہ و شانہ چلیں گے یہ آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی طرف شکریہ صاحب جی تو ناظرین ناجہ موجود تھے اینے ایک سو سترہ کے اندر آپ لوگوں مارا کام نہیں کرتا آگے بچے ہیں گندہ پینے کے لیے پانی ہیں اور یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے ادویات نہیں ہے میڈیکل سٹور نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کلینکس تک نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ لیکن علیم خان صاحب ان کے لیے ایک پر امید جاگ چکی ہے اور وہاں یہ یہاں حلقے میں ان کے کافی کام ہو چکے اور کچھ ہو جائیں گے یہ نہیں کہ الیکشن قریب ہیں اور کام ہو رہے ہیں الیکشن ہارے ہیں اللہ حافظ